اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں حیدر فیزان اور ہماری ڈسکیشن انٹر پارٹ ون کی متمیٹکس پر جاری تھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے کوسٹن نمبر ٹو کو سالف کیا تھا جس میں ہم نے آئیوٹا کی کچھ پاورز کو سالف کرنے کے بعد اس کا انصر زیرو لے کر آئے تھے اب ہم چلتے ہیں کوسٹن نمبر ٹری کی جانب جو کہ ہمارا ایک الگ ٹاپک ہے that is algebra of complex numbers سٹوڈرس algebra of complex numbers یا algebra جس بھی چیز کے ساتھ آجے تو اس سے مراد وہاں پر algebra کے operators مراد لی جاتی ہے کہ algebra کام کیا کرتا ہے algebra mathematics کی وہ برانچ ہوتی ہے جو numbers کو آپس میں مختلف arithmetic's یا operations کے تحت relate کرتی ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ دو numbers کے درمیان کیا relation قائم کیا جا سکتا ہے addition کا relation قائم کیا جا سکتا ہے ایسی جانہ دو numbers کو separate کیا جا سکتا ہے multiply کیا جا سکتا ہے divide کیا جا سکتا ہے اور بہت اس طرح کے operations ہیں تو یہ ساری addition, subtraction, multiplication, division یہ جو سارا کام ہے یہ algebra کے اندر کیا جاتا ہے تو algebra جہاں بھی word آئے گا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں پر addition یا multiplication یا subtraction کی بات کی جا رہی ہے جی سٹوڈرنس ازان بریک کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر رکنا پڑا اب ہم شلتے ہیں کوئسے نمبر 3 کی جانب algebra of complex numbers کی اندر ابھی ہم دو topic پڑھنے جا رہے ہیں addition of complex number and subtraction of complex number یعنی دو complex numbers آپ کو دیے جائیں گے آپ انہیں add کیسے کریں گے اور آپ انہیں subtract کیسے کریں گے تو question number 3 کا part 1 ہے آپ کو دو numbers دیے گئے ہیں اور انہیں ہم نے add کرنا ہے so first والے کو ہم کہہ لیتے ہیں that is z1 which is 3 into 1 plus 2 iota اور next والے کو ہم کہہ دیتے ہیں z2 that is minus 2 into 1 minus 3 iota so ہمیں کرنا ہے z1 plus z2 اگر ہم لکھیں اس کو multiply کر کے تو 3 1 z 3 اور 3 2 z 6 iota plus ہمیں یہ number add کرنا ہے z2 z2 پہلے multiply ہوگا minus 2 سے تو bracket کا ہم use کریں گے یہاں آئے گا minus 2 minus اور minus plus 3 2 z 6 iota تو basic students ہمارے پاس یہاں پہ addition اور subtraction والا rule ہے یہ questions اتنے مشکل نہیں ہیں آسان ہیں 3 plus 6 iota plus اور minus minus 2 and plus and plus will plus 6 iota so students یہاں پہ addition کا rule یہ ہے کہ real number کو real میں add کرنا ہے اور imaginary part imaginary میں add ہوگا تو یہاں real parts ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں that is 3 and minus 2 تو 3 minus 2 answer ہمارے پاس ہوتا ہے 1 اور 6 iota and 6 iota ہوگا ہمارے پاس 12 iota so this is our first answer that is 1 plus 12 iota addition of z1 and z2 اسی طرح question number 3 کے part 2 میں ہمارے پاس 2 complex numbers دیے گئے ہیں first کو ہم کہیں گے z1 that is 1 by 2 minus 2 by 3 iota اور next کو ہم کہیں گے z2 کیونکہ complex numbers ہمیشہ z سے denote کیے جاتے ہیں اب بچو ہمیں اسے add کرنا ہے z1 plus z2 1 by 2 minus 2 by 3 iota plus 1 by 4 minus 1 by 3 iota so real parts اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 1 by 2 plus 1 by 4 ہیں packet میں لکھ لیتے ہیں اور imaginary parts اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہیں minus 2 by 3 iota and minus 1 by 3 iota 1 by 2 1 by 2 اور 1 by 4 کو students add کرنے کے لیے آپ lcm rules جس طرح سے آپ نے پڑا ہوا ہے آپ اس طرح use کر سکتے ہیں تو mostly students کو میں اسی طرح سمجھاتا ہوں کہ newminators کو de-numinators کو آپ multiply کریں اور newminators کو آپ cross multiply کریں تو اس طرح سے بھی lcm لیا جا سکتا ہے اور کچھ students جو ہیں وہ ان basis کو سیم بنا کر lcm کرتے ہیں تو اس سے کوئی issue نہیں ہے آپ جو feasible ہیں وہ طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس lcm 3 آ رہا ہے تو minus 2 iota minus iota تو یہاں ہمارے پاس ہے 6 by 8 plus minus 3 iota by 3 تو students یہ ہمارے پاس cancellation کے بعد آ جائے گا 2 کے table سے 2 threes are 6 2 fours are 8 اور plus اور minus اور 3 اور 3 cancel ہونے کے بعد iota تو this is your answer اور آپ اس کو bracket form میں بھی لکھ سکتے ہیں 3 by 4 comma minus 1 کر کے سو یہ تھا آپ کا z1 plus z2 اور یہ اسی طرح سے آپ کی left side پہ چلتا جائے گا تو آپ اس کا screen shot لے لیں انشاءاللہ پھر ہم اس کا part 3 کرتے ہیں جی students اب ہم چلتے ہیں اس کے part number 3 کی جانب آپ کو دو brackets دی گئی ہیں بیچ میں comma کا sign ہے تو it means یہ آپ کے پاس دو complex numbers ہیں first one کو آپ کہیں گے z1 that is square the root of 2 comma 1 آپ کو lecture 1 میں میں بتا چک ہوں lecture 1 میں کہ ہمارے پاس یہ complex numbers کو لکھنے کا ایک alternate way ہے ٹھیک ہے so اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں square the root of 2 plus iota یعنی one iota کی جگہ آپ iota لکھ سکتے ہیں اسی طرح z2 ہے آپ کے پاس one comma square the root of 2 تو آپ اسے one plus square the root of 2 iota لکھ سکتے ہیں یعنی first والا real ہے second والا آپ کے پاس imaginary ہے so آپ نے ان کو add کرنا ہے z1 plus z2 so answer آپ کے پاس آئے گا z1 کی value ہے square the root of 2 plus iota اور z2 کی value ہے one plus square the root of 2 iota تو بچھو یہاں پہ real parts کون سے ہیں ایک square root 2 ہے اور ایک one ہے اچھا اب یہ آپس میں add نہیں ہو سکتے کچھ students غلطی کرتے ہیں کہ ان کو add کر کے square root 3 لکھ دیتے ہیں تو radical sign ہمیشہ radical sign کے ساتھ add ہوگا تو یہ آپس میں add نہیں ہو سکتے یہ as it is رہیں گے اسی طرح plus یہاں پر جو numbers add ہو رہے ہیں وہ کون سے ہیں iota اور square the root of 2 iota یہ بھی آپس میں add نہیں ہو سکتے تو ہم simple یہ کام کریں گے کہ ان کا جو iota sign ہے وہ common لے لیں گے یہاں آ جائے گا one plus square the root of 2 iota تو بچھو یہ آپ کے پاس z1 اور z2 کی addition اس طرح آپ کا question number جو 3 ہے وہ complete ہوا اب ہم چلتے ہیں question number 4 کی جانے question number 4 میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو subtract کریں یہاں پر بھی دو complex numbers ہیں اور subtraction کا بھی rule یہی ہے کہ real real میں ہی subtract ہوگا imaginary imaginary میں ہی subtract ہوگا جیسے addition میں تھا تو اس کے solution پہ چلتے ہیں first one کو ہم z1 کہیں گے that is a, 0 اور next کو ہم z2 کہیں گے that is 2, minus b so z1 minus z2 کرنا ہے سب سے پہلے ان کو ہم form ان کی لکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک unit complex number ہے a plus 0 iota اور یہ ہے ہمارے پاس 2 اب یہ minus ہے تو یہاں minus b iota آئے گا جب کوئی sign نہیں ہوتا تو plus لکھا جاتا ہے جب ان کا sign اپنے ساتھ موجود ہو تو ہمیں وہی sign use کرنا پڑتے ہیں تو z1 ہے ہمارے پاس a plus 0 iota minus bracket کا use کریں z2 ہے ہمارے پاس 2 minus b iota so z1 minus z2 ہمارے پاس آئے گا a plus 0 iota minus 2 minus sign change ہوا کرتے ہیں یہاں آجائے گا plus b iota تو student آپ کے پاس real parts یہاں پہ کون سے ہیں a minus 2 یہ real تھے یہ اس طرح الکھے جائیں گے اور imaginary parts کون سے ہیں b اور 0 تو b اور 0 تو b ہی ہے ہمارے پاس تو answer ہے b iota so this is the subtraction of z1 and z2 so students یہ تھا ہمارا question number 4 کا part 1 اب ہم چلتے ہیں اس کے further parts کی جانے جی students یہ ہے ہمارا part number 2 یہاں پر بھی ہمیں سب سے پہلے اس کو z1 consider کرنا ہوگا that is minus 3 comma 1 by 2 اور آپ اسے لکھیں گے minus 3 minus 1 by 2 iota اسی طرح sorry plus 1 by 2 iota کیونکہ comma کے بعد plus کا sign ہے کوئی sign نہیں اسی طرح z2 3 comma 1 by 2 تو students اس کو ہم iota form میں کیسے لکھ سکتے ہیں 3 plus 1 by 2 iota ان دونوں کو ہمیں subtract کرنا ہے so z1 minus z2 minus 3 plus 1 by 2 iota minus bracket کا use کریں گے 3 plus 1 by 2 iota so z1 minus z2 is equal to minus 3 plus 1 by 2 iota minus 3 minus and plus minus 1 by 2 iota اور z2 z2 minus z2 is equal to 3 square the root of 3 minus 5 square the root of 7 iota minus square the root of 3 and minus and plus minus 2 square the root of 7 iota so so students here you can see real parts which are which are iota iota that is 3 square the root of 3 and minus square the root of 3 that is minus 7 square the root of 7 iota یہ آپ کے پاس اس کا answer so یہ تھا students ہمارا question number 4 امید ہے آپ کو lecture سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کریں چینل کو تب تک کے لئے فی امان اللہ حافظ